عدد نے اس شہر کے حقیقی حسن کو بحال کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر توجہ دی اور حیدرباد میں قائم تجاوزات کے خاتنے کے لیے خصوصی مہم کا آغاس کیا جس سے ٹریفک کے روانی میں اضافہ اور پیدل چلنے والوں کے حقوق کی بحالی ممکن ہوئی یہ مہم حیدرباد کی پہلی مہم کے طور پر تاریخ کا حصہ بنی زلعی حکومت حیدرباد کو اس کا اطراق ہے حیدرباد کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانا ان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے لیکن انہوں نے اس قیمتی تاریخی ورثے کے تحفظ اور ان کی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے ایک کثیر لاغت کا منصوبہ بنایا اس منصوبے کے تحت حیدرباد میں مجموعی طور پر 88 امارتوں کو ورثہ قرار دیا ہے جبکہ 1915 میں تعمیر ہونے والے ناول رائے مارکٹ کلوک ٹاور کی مرمت جبکہ مکھی ہاؤس میں سٹی میوزیم قائم کیا جا رہا ہے جس سے حیدرباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا ہے دس سال قبل حیدرباد ائرپورٹ سے اندرون ملک پروازیں ناگزیر وجوہات کی بنا پر بند کر دی گئی تھی حیدرباد ائرپورٹ کی بحالی کسی طرح ممکن نہیں تھی مگر حیدرباد کی حق پرست قیادت کی غیر معمولی کوششوں کے سبب دوبارہ پروازیں بحال ہوئیں نیاز سٹیڈیم میں ہماری قومی کرکٹ ٹیم ناقابل شکست رہی ہے حق پرست قیادت نے پی سی بی اور حیدرباد کی انتظامیہ کے مابین پچیس سال سے التوا کے شکار مسئلے کو حل کر کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سپرت کیا یوں دس سال کے تاتل کے بعد حیدرباد میں انٹرنیشنل کرکٹ میچ کا انعقاد ہوا اس کے علاوہ مختلف کھیلوں کے متعدد مقامی، صوبائی، قومی اور بین الاقوامی ٹورنمنٹس کا انعقاد کیا گیا جبکہ مقامی کھلاڑیوں کو سہولتیں اور تربیت دینے کے لیے متعدد کھیل کے میدان تعمیر کیے گئے ہیں حیدرباد میں بیرون شہر سے مال بردار بھاری گاڑیاں ٹریفک کے روانی میں خلل اور لوگوں کے لیے پیچیدہ مسائل کا سبب تھی چنانچہ زلعی حکومت نے ایک حکم نامے کے ذریعے حیدرباد شہر کی حدود میں بھاری مال بردار گاڑیوں کے صبح سات بجے سے رات دس بجے تک کے لیے داخلے پر پابندی آیت کر دی زلعی حق پرست حکومت نے شادی حولوں میں منقد ہونے والی تقریبات کو رات بارہ بجے تک ختم کرنے کے احکامات جاری کیے بلکہ ان پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا حق پرست قیادت کی جانب سے عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنے کے لیے کمپلینٹ سینٹر 1334 کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور عملے کے خلاف لوگوں کی شکایات کا فوری تدارک ہو سکے حق پرست قیادت نے قائد تحریک الطاف حسین کے فکر و فلسفہ حقیقت پسندی و عملیت پسندی پر عمل پیرا ہو کر جس طرح ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا حق پرست اس بات کا عظم کیے ہوئے ہیں کہ وہ نہ صرف حیدرباد کی عظمت رفتہ بحال کر کے اسے خوبصورت بنا دیں بلکہ اس شہر بے مثال کو مستقبل کا ایک ایسا شہر بنا دیں جہاں پر وہ ہر شہری سہولت جو کسی بھی ترقیاتا شہر میں حاصل ہوتی ہیں تاکہ حیدرباد کے ہر فرد کا سر فخر سے بلند ہو سکے حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی حیدرباد کو شان بڑھائی سب نے مل کر عظم کیا ہے حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی یہاں ہر سو پھیلا ہے اجالا کا میروں ترقی کا یہ کام ہے بے کو سارا ہم سب حق پرستوں کا اسی کی رہ بری نے پکشا ہے منزلوں کو دوان ہوتا روشن ہمیشہ رکھے اپنے اس قائد کا نام حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی خوشحالی کی روشنی ترکیوں کی راہ پر دوپانا کوئی روک سکے اوہ آدھیا بارش چلے اس کا دکھ ہمارا دکھ اس کا سکھ ہمارا سکھ آؤ مل کر ہم اس کی عظمتیں بلند کریں حق پرست کا یادت میں ہے حیدرباد کی شان بڑھائی موسیقی